امام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد وقت قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین ازاداران سید شہدہ ماتمداران مظلوم کربلا یا آپ کی بستی کا عظیم الشان قدیمی پروگرام جو جلوس کی شکل میں اپنی ایک تاریخ اور اپنا ایک سلسلہ اور اپنا ایک عنوان رکھتا ہے اس سے خطاب کے لیے میں نے مرسل آزم کے جس عظیم کلمے کو عنوان قرار دیا ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہاں آیا ہوا ایک بھی فرد بشر اس کلمے سے غافل نہیں ہے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس کلمے کی اہمیت کیا ہے اور مرسل آزم نے کس کیفیت سے یہ جملہ فرمایا ہے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس جملے کی کہرائی کو اگر آپ سمجھیں گے تو یوں سمجھئے کہ ہمارے یہاں کلام کی قیمت کلیم سے ہوتی ہے جس میار کا انسان ہوتا ہے اسی میار کی گفتگو کرتا ہے اسی انداز سے اسے سنا جاتا ہے قوم میں کوئی بچہ کوئی بات کہتے تو اس کی قیفیت کچھ اور ہے کوئی جوان کہے اس کی قیفیت کچھ اور کہے کوئی خاندان کا ذمہ دار کہتے تو اور بڑی بات ہے قوم کا ذمہ دار کہتے اور بڑی بات ہے امام جمعہ کہے تو اور بڑی بات ہے آیت اللہ العظمہ کہے اور بڑی بات ہے کوئی امام کہتے تو کیا کہنے کوئی نبی کہتے تو کیا کہتے مگر یہ جملہ نبی نے نہیں کہا نبیوں کے نبی نے کہا ہے رسولوں کے رسولوں نے کہا ہے یہ اس نے کہا ہے جو نورِ اول بھی ہے عقلِ اول بھی ہے حسنِ اول بھی ہے کرمِ اول بھی ہے عشقِ اول بھی ہے جمالِ اول بھی ہے گنتی کا پہلا عدد ہے تاہا ہے یاسین ہے مزمل ہے مدسر ہے مبشر ہے صادق ہے امین ہے بشیر ہے نظیر ہے سراجم منیر ہے احمدِ مجتبا ہے محمدِ مصطفیٰ ہے کائنات میں کوئی اس سے بڑا نہیں ہے اور اگر آپ مرسلِ آزم کی پوری زندگی کو پڑھیں گے تو پوری زندگی میں چار لوگ ایسے ہیں جنہیں نبی نے فرمایا کہ یہ مجھ جیسے ہیں اور میں ان جیسا ہوں پانچ ماں نہیں ہے صرف چار لوگ ہیں پہلی ذات علی کی ذات ہے کہ نبی نے فرمایا انا وعالیم من نور الواحد میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں مطلب کیا جیسا میں ویسے علی جیسے علی ویسا میں اس کے بعد سیدہ کے لئے فرمایا فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا جز ہے مطلب کیا جیسا میں ویسی فاطمہ جیسی فاطمہ ویسا میں پھر کہا حسن و منی وانا من ہو حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں یعنی جیسا میں ویسا حسن اور جیسا حسن ویسا میں پھر آخر میں فرمایا حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں علومہ یہاں موجود ہیں نبی نے ایک بار نہیں اپنی زندگی میں بار بار کہا کہ یہ چاروں مجھ جیسے میں ان چاروں جیسا علی مجھ جیسے میں علی جیسا فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا مگر کمال یہ ہے کہ نبی بار بار کہہ رہے تھے یہ مجھ جیسے میں ان جیسا پوری تاریخ اسلام کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں کہ پوری تاریخ پڑھ جائیے تاریخ میں ایک کونہ نہیں ملے گا کہ جہاں علی نے کہا ہو نبی مجھ جیسے فاطمہ نے کہا ہو بابا مجھ جیسے حسن نے کہا ہو حسن نے کہا ہو جملہ سن لیجئے حسن نے کہا ہو نانا مجھ جیسے حسین نے کہا ہو نانا مجھ جیسے کمال ہے نبی کہہ رہے ہیں علی مجھ جیسے مگر علی نے نہیں کہا رسول مجھ جیسے فاطمہ مجھ جیسی مگر فاطمہ نے نہیں کہا بابا مجھ جیسے حسنین مجھ جیسے مگر بچوں نے نہیں کہا نانا ہم جیسے کیوں کیونکہ جانتے تھے کہ نبی بار بار کہیں بگڑتا کچھ نہیں ہم نے ایک بار کہہ دیا تو تاریخ بن جائے گی لوگ کہیں گے علی نے بھی تو کہا تھا حسن نے بھی تو کہا تھا حسین نے بھی تو کہا تھا انہوں نے نہ کہہ کے نہ کہہ کے تاریخ کا گرہ پان پکڑ کے کہا اوہ اندھے مسلمانوں سرہ گوھر سے دیکھو جب نبی کے ہمزاد نبی جیسے نہیں کوئی پتزاد نبی جیسے کیسے جب نبی کے ہمزاد نبی جیسے نہیں جب نبی کے ہمزاد نبی جیسے نہیں ہیں کوئی پتزاد نبی جیسے ہوگا اب اگر آپ بھی بزاد کو نہیں سمجھے تو میں کیسے بتاؤں گا اب ممبر سے بزاد کا نام تھوڑی لیا جاتا ہے بزاد کہہ دیا تو آپ سمجھ جائیے کہ کچھ ایسے بھی بزاد تھے جنہوں نے کہا اچھا نبی نے فرمایا حسین مجھ جیسا ہے اور میں حسین جیسا ہوں مطلب کیا ہے یہ تو عام جنگلہ ہے نا حسین مجھ جیسا ہے اس کی گہرائی میں جائیں مولو صاحب موجود ہے ڈاکٹر صاحب موجود ہے ہمارے بزرگ موجود ہیں سننے والے لوگ ہیں اس کی گہرائی میں جائیں حسین مجھ جیسا ہے میں حسین جیسا ہوں یعنی جیسا میں ویسا حسین جیسا حسین ویسا میں میری ہاں حسین کی ہاں میری نہ حسین کی نہ میرا اٹھنا حسین کا اٹھنا میرا بیٹھنا حسین کا بیٹھنا میرا چلنا حسین کا چلنا میرا بولنا حسین کا بولنا میرا دوست حسین کا دوست حسین کا دوست میرا دوست میرا دشمن حسین کا دشمن حسین کا دشمن اب جملہ سوئیے گا حسین کا دشمن میرا دشمن جملہ کہوں میرا قاتل اے بھائی ذرا جاگئے مجھے احساس ہونا چاہیے تھا جملے پہ کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا شیعہ بولتا ہے پھر سن لیجئے بھئی نبی نے کہا نا حسین ابن نیوانا تو پھر سمجھیں نا نبی کا دوست حسین کا دوست نبی کا دشمن حسین کا دشمن حسین کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا قاتل حسین کا قاتل حسین کا قاتل نبی کا قاتل تو جس قوم نے نبی کے قاتل کو رضی اللہ بنا دیا کہاں بیٹھے ہیں بھائی پھر جس قوم نے نبی کے ہی قاتل کو رضی اللہ بنا دیا اب اس میں بچا کیا ہے اچھا کمال یہ ہے لیکن ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے دو ہزار ایک یا دو میں میں پہلی مرتبہ نرواری آیا تھا محلیس پڑھنے کے لیے اس وقت بھی میں مولی صاحب تھا اب بھی مولی صاحب ہوں مرنے تک مولی صاحب رہو گا ہوتا ہے کی نہیں جب بھی مولوی تھا اب بھی مولوی ہوں اور آخر تک مولوی رہو گا جب بھی ذکر مولا کر رہا تھا اب بھی ذکر مولا کر رہو گا اور انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک ذکر مولا کرتا رہو گا اور جس دن ہماری زندگی میں ذکر مولا نہ ہو وہ دن ہی ہماری زندگی میں نہ ہو ٹھیک ہے نا اب سنتے رہیے گا تو جب ہر چیز کا ایک نظام ہوتا نا جو بندہ دو ہزار ایک میں تھا وہی دو ہزار بیس میں ہوتا ہے اور وہی دو ہزار تیس میں ہوگا مگر میرا سوال یہ ہے کہ یزید دو ہزار ایک میں رضی اللہ نہیں تھا یزید دو ہزار پانچ میں بھی رضی اللہ نہیں تھا یزید دو ہزار آٹھ میں بھی رضی اللہ نہیں تھا یزید دو ہزار دس میں بھی رضی اللہ نہیں تھا یزید دو ہزار بارہ میں بھی رضی اللہ نہیں تھا یزید دو ہزار چودہ میں بھی رضی اللہ نہیں تھا یزید دو ہزار سولہ میں بھی رضی اللہ نہیں تھا یزید دو ہزار اٹھارہ میں بھی رضی اللہ نہیں تھا مگر یزید دو ہزار انیس میں رضی اللہ بن گیا یہ کیسے ہوئے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں آیا ہے اسے پتا تو چلے نا بھئی ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں پوری دنیا میں مگر ان مجلسوں میں اتنی شدت آ جانا چاہیے کہ دوسری قومیں اپنے مولیوں سے پوچھیں یہ کون ہے اسے کہاں سے لائے آیا ہے یہ کیسے ہو گیا جو آدمی دو ہزار ایک میں لانت اللہ تھا وہ دو ہزار انیس میں رضی اللہ کیسے ہو گیا وہ سنیے اور اسی پہ میں تقریر ختم کر دوں گا پوری توجہ سنیے گا مجھے لگے کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوں بہت لمبا سفر کر کے مجھے واپس جانا ہے مگر پوری توجہ سنیے گا ایک جملہ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے ممبروں سے پہلی محرم سے کہنے لگتے ہیں سارے مولوی ہم بھی کہتے تھے مگر اب ہم نے کہنا وند کر دیا ہم سب کہتے ہیں یزید نے امام حسین سے مدینہ چھوڑوا دیا کہا جاتا ہے نہیں یزید نے حسین کو مدینہ سے باہر کر دیا یزید نے مجبور کر دیا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پھلا آپ کو یقین ہے اس بات پہ میں یہاں نیت کر لوں کہ مجھے اس گاؤں میں رہنا ہے کوئی نکال دے گا مجھے آسل جبکہ تو گاؤں میرے باپ کا نہیں ہے مگر مدینہ تو حسین کے نانا کا تھا آپ حسین کے لئے کہنا ہے کہ حسین کو یزید نے نکال دیا بھئیہ کون ہے حسین آپ جانتے ہیں حسین کون ہے حسین کا تعرفی ہے کہ جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو ارے تمہارے سننے پہ سلام ہے بھائی زندہ بات حسین یو زندہ بات جس کا چھوٹا بھائی حسین ہو عباس ہو کیا کہنے اس کے اب جس کا بھائی عباس ہو سے کوئی مدینہ سے نکال سکتا ہے نکال سکتا ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں حسین نے خود کہا کہ عباس اب مدینہ رہنے کے لائق ایک نئی رہا جملہ یاد ہے آپ کو جو بندہ دو ہزار دو میں رضی اللہ نہیں تھا دو ہزار نو میں رضی اللہ نہیں تھا دو ہزار انیس میں رضی اللہ کیسے بنا یہ اتنی جلدی ترقی کیسے ہو گئی کوئی کمپنی ہے گاڑی کی کہ جو ہر سال موڈل بدل رہی ہے نہیں پھر سوچئے یہ ایک تاریخ کا پس منظر ہے یہ تاریخ کی حقیقت ہے یہ تاریخ کے چہرے سے ایک نقاب الٹی ہے دو ہزار انیس میں ہوا کیا ہوا یہ کہ حسین پہلے دن سے جانتے تھے کہ میرا مقتل کربلا ہے میرا مدفن کربلا ہے میری قتلگاہ کربلا ہے مجھے دفن کربلا میں ہونا ہے اور میری منزل آخر کربلا ہے یہ ایک طرف ہے دوسری وجہ کیا تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ حسین پنجتن کی آخری فرد ہے پہلے نبی پھر علی پھر فاطمہ پھر حسن پھر حسین علی سے پہلے حسین سے پہلے چار بڑے ہیں رسول ہیں علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں حسین نے باقاعدہ باغور اپنے سے پہلے چار معصومین کی زندگی دیکھی تھی حسین نے دیکھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا نانا میرا نانا ہے بھئی حسین کے نانا سے بڑا کوئی نانا ہے بڑی خاموشی سے آپ نے سن لیا ذرا جا کے بولیے کہ حسین کے نانا سے بڑا کوئی نانا ہے آہستہ سے کیوں بول رہے ہیں فخریات بولیے اس لیے کہ لوگوں نے تو اپنے برے نانا نہیں چھوڑے آئے 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 پہ لوگوں نے تو اپنے برے نانا نہیں چھوڑے حسین اپنا اچھا نانا کیسے چھوڑ دے نہیں میں لفظ کمزور کہ گیا لوگوں نے تو اپنے بدبودار نانا نہیں چھوڑے حسین خوشبودار کیسے چھوڑ دی حسین کا نانا خوشبودار تھا جب ہی تو بار بار کہہ رہے تھے اما میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کسی اور کا نانا اگر خوشبودار ہوتا تو کہتا اب حسین نے کیا دیکھا سب سے بڑے میرے نانا نور اول اقل اول حسن اول کرم اول گنتی کا پہلا عدد میرا نانا مگر حسین نے باقیدہ طریقے سے دیکھا کہ میرا نانا مدینے میں شہید ہوا زہر دینے والے مدینے میں تھے زہر پلانے والی مدینے میں تھی مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول کے قاتل کا نام کتنے لوگوں کو یاد ہے پتا ہے تمہیں رسول قتل کیے گئے ہیں نہیں جانتے کیوں اس لیے کہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ رسول کے قاتل چھپ گئے نہیں آپ نے گوھر نہیں کیا مدینے کی رضی اللہ کی بھیڑ میں مصطفیٰ کے قاتل چھپ گئے حسین باقیدہ دیکھ رہے تھے کہ میرا نانا کا قاتل تہل رہا ہے پھوم رہا ہے مگر کوئی پہچان نہیں رہا کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ نانا کا قاتل چھپ گیا آگے بڑھئے امہ فاطمہ کیا کہنے سیدہ کے رسول کی اکھلوتی بیٹی فاطمہ سے بڑی خاتون تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں مرسل آزم کی اکھلوتی بیٹی کیا کہنے فاطمہ کا قاتل کہا ہے مدینے میں دروازہ کہاں جلا مدینے میں تازیانے کہاں لگے مدینے میں محسن شہید کہاں ہوئے مدینے میں مگر اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے سیدہ کے قاتل کو نہیں شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ امہ کے بھی قاتل چھپ گئے حسین نے یہ بھی دیکھا اس کے بعد اب بابا کی شہر میں شہید ہوئے کوفہ اس زمانے کی چھامنی تھی قتل کہاں ہوئے مسجد میں مگر سارے عالم اسلام سے پوچھو کہ مسلمانوں اگر تمہیں شیعوں کے پہلے امام کے قاتل کی تلاش نہیں ہیں اپنے خلیفاؤں میں تو چوتھے کے قاتل کو ڈھونڈ لو اس لیے کہ سلسلہ خلافت میں اکیل آئی تو ہے جو شہید ہوا ہے چاہیے مگر کتنوں کو پتا ہے یہ قوم جو میرے سامنے کڑی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عبد الرحمن ابن ملجم علی کا قاتل ہے اس کے بعد حسن شہید کہاں ہوئے مدینے میں زہر دینے والا مدینے میں زہر دلانے والی مدینے میں قاتل کا نام کتنوں کو معلوم ہے اس قوم کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کمال یہ ہے کہ عالم اسلام میں 73 فرقے ہیں ایک ہی فرقہ ہے جو نبی کے قاتل کو جانتا ہے سیدہ کے قاتلوں کو جانتا ہے حسن کے قاتلوں کو جانتا ہے علی کے قاتلوں کو جانتا ہے 72 فرقوں کو کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کسے کون قتل کر گیا حسین یہ تاریخ باقیدہ دیکھ رہے تھے کہ نانا کا قاتل شہر میں چھپا امہ کے قاتل شہر میں چھپے بھئیہ کے قاتل شہر میں چھپے بابا کے قاتل شہر میں چھپے شہید حسین کو بھی ہونا تھا قتل حسین کو بھی ہونا تھا نوکے سنہ پہ حسین کو بھی جانا تھا مگر حسین نے تیہ کر لیا پروردگار ہم شہید تو ہوں گے مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے آئے آئے قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے تو حسین نے کیا کہا حسین نے کہا ہم شہر میں قتل ہوں گے نہیں یزید مدینہ کے باہر آ جا آ مدینہ کے باہر حسین مدینہ کے باہر نکلے قاتل بھی مدینہ کے باہر آ گیا اب جا گئے گا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں تاریخ حیران اس لیے ہے کہ حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا مگر جب نقاب اُلتی نانا کا بھی پکڑا گیا امہ کے بھی پکڑا گیا بھائی کا بھی پکڑا گیا بابا کا بھی پکڑا گیا کیوں حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا مگر جب نقاب اُلتی نانا کے بھی پکڑے گئے بابا کے بھی پکڑے گئے بھائی کے بھی پکڑے گئے ہے سب کے پکڑے گئے آپ کہیں گے سب کے کیسے پکڑے گئے سب کے اس لیے پکڑے گئے کیونکہ جیسے قتل ہونے والوں کا خانہ دان ایک تھا نا ویسے ہی قتل کرنے والوں کا بھی خاندان ایک تھا اب سمجھئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یزید پر لانت یزید پر لانت یزید پر لانت بھئی یزید پر لانت بھیجنے سے کام نہیں چلے گا اس لیے کہ یہ تو پروڈیکٹ ہے لانت تو کمپنی پر بھیجو آئے 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 یزید سے پہلے والوں پر لانت بھیجو اس لیے شیعہ خالی یزید پر لانت نہیں بھیجتے یزید کے باپ پہ بھی لانت بھیجتے یزید کے دادا پہ بھی لانت بھیجتے اور جس نے یزید کو یزید بنایا ان پر بھی لانت بھیجتے اس لیے کہ ہم اکھلوتا کام نہیں کر دیں ہم گلی گلی بستی بستی قریا قریا باگل ہیں دیوانے ہیں لوگ اس گرمی میں اسی سے باہر نہیں نکل رہے ہیں شیعہ گلی گلی محلہ محلہ جا رہے ہیں آج اس گاہوں میں پروگرام کل اس گاہوں میں پروگرام پرسو اس گاہوں میں اور پروگرام کرنے سے پہلے ہر جنگہ کالے جھنڈے اب ایک کالے جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں شہروں کے باہر آپ امہت کے باہر سے گزریے یوں سے وہاں تک کالے جھنڈے بھئیہ یہ کیوں ہیں بولانا اس لیے لگا دیے گئے ہیں تاکہ جب کوئی یہاں سے گزرے نا تو سمجھ جائے کہ اس بستی میں بھی حسین ہی رہتے ہیں اچھا آپ نے گھر پہ جھنڈا کیوں لگا دیا کہ اس لیے تاکہ جب کوئی گزرے پتا چل جائے اس گھر میں حسین ہی رہتا ہے آپ نے مسجد پر کالے جھنڈا کیوں لگایا تاکہ بستی سے جب کوئی گزرے پتا چل جائے یہ حسین یوں کی مسجد ہے آپ نے غور نہیں کیا اچھا آپ نے کالی شیڈ کیوں پہن لی کہ اس لیے تاکہ جب سامنے والا ہے تو شیڈ دیکھ کے سمجھ جائے سینے میں حسین ہے بھئی ماتھے پہ کالی پٹی کیوں پہن لی کہتاکہ سمجھ جائے کہ دماغ میں حسین ہے آپ نے غوری نہیں کیا آپ نے بستی سے لے کے دماغ تک سب کو حسینی بنا کے کہا کہ سنو ہر جگہ حسین ہے یہی وجہ ہے ہر محرم کی چانرات کو یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حسین کہتے ہیں یزید سن تو وہ تھا جو شام سے کربلا تک نہ آسکا میں وہ تھا جو کربلا سے دنیا کے کونے کونے میں چلا گیا گھر سے باہر نہ آسکا آج ہر بستی میں حسین ہے آج ہر قریے میں حسین ہے آج ہر دل میں حسین ہے آج ہر دماغ میں حسین ہے خدا کی قسم ہمیں وہ بستی اچھی نہیں لگتی جاؤں حسین نہ ہمیں وہ چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا اس کی آنکھوں میں حسین ہم نے زندگی کا ایک ہی مقصد یہ تو لوگوں کی لنترانیاں ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہنفی ہیں یہ مالکی ہیں یہ شیعہ ہیں یہ سنی ہیں نہ یہ سارے مذہب کربلا کے بعد ختم ہو گئے کربلا کے بعد دو ہی مذہب ہیں یا بندہ حسینی ہے یا یزیدی ہے تعرف دو ہی طریقے سوگا یا حسین والا یا یزید والا جو سڑک پہ پانی پلاتا ہوا ملے وہ حسین والا ہے جو موتکتا ہوا ملے وہ سمجھ لوگا یزید والا ہے جو سیاہ پرچم میں رزق باٹتے ہوئے نظر آئے ہیں سمجھ لو حسین والے ہیں بس اداری میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کوئی گوتائی نہیں ہونا چاہیے جس سال نوٹ بندی ہوئی تھی اس سال میں یہ آیا تھا یا مجھے پتہ نہیں تھا کہ نوٹ بند ہوگی جب میں ہاں سے تقریر کر کے گیا اور ائرپورٹ پہ جا کے ٹیکسی والے کو پیسے دیں لگا اس نے کہا یہ تو رات بند ہوگیا میں نے کہا اتنی جلدی کہہ لیں کہ ہاں آپ کو نہیں پتہ رات و رات سب کچھ بدل جاتا ہے بس دو چیزیں نہیں بدلتی ایک عقیدہ ایک نسل پتہ نہیں کہاں بیٹ ہر چیز بدل گیا ہر چیز اچھا جب نوٹ بند ہوا تو ہمیں سب سے زیادہ فکری ہوئی کہ اب تو لوگ پروگرام کینسل کرنے لگیں گے نوٹ بند ہوگیا نا آگ تاریخ میں نوٹ بند ہوا نوٹ چینج ہوا اب خبریں آ رہی تھی کہ فلا باپ نے خودکشی کر لی کیوں اس لیے کہ نوٹ بند ہو گیا بارات کو کیسے بلائے گا کہاں سے خدمت کرے گا لوگوں نے اپنی ڈیل کینسل کر دی لوگوں نے اپنے ٹور کینسل کر دی لوگوں نے اپنی میٹنگیں کینسل کر دی کیوں کیونکہ نوٹ بند ہو گیا اس زلجنہ کی قسم کھا کے کہاں رہا ہوں دنیا کے سارے پروگرام بدلے کیونکہ نوٹ بند ہو گیا مگر کسی بستی سے ایک خون نہیں آیا ہوگا قبلہ اس سال شبہ داری نہیں ہو رہی نوٹ بند ہو گیا ایک خون نہیں آیا یہ دیکھئے کہیں سے خون نہیں آیا کہیں سے خون نہیں آئے اس دن مجھے پتا چلا جو پورے سال ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہماری دولت ہوتی ہے جو سوا دو مہینے خرچ کرتے ہیں وہ حسین کی دولت ہوتی ہے تم پانی پل آ رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے یہ حسین کا تم چائے پل آ رہے ہو یہ تمہاری نہیں ہے یہ حسین نہیں ہے خدا کی قسم کسی تبرک کو کبھی کم نہ سمجھنا اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کس تبرک کو بنانے میں کس نے مدد کی ہو کسی سبیل کے پانی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا کیا پتا کس سبیل پہ کون کھڑا ہو کے تمہیں پانی پل آ تمہیں نہیں پتا اس سال میں نے ایک واقعہ پڑھا وہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا دل چاہتا ہے کہ وہی پڑھوں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں یہاں سے وہاں تک یہ عزداری کی جان ہے یہ شناخت ہے جو کہتا ہے نا جو کہتا ہے جلوس کے ساتھ عورتیں کیوں چلتی ہیں ان سے یہ پوچھو کہ حسین کرولا میں عورتیں کو کیوں لے گئے ہیں حسین جانتے تھے کہ کرولا حسین بنائے گا کرولا زینب بچائے گی خدا کی قسم اگر خواتین اسمت و طہارت حسین کے ساتھ کرولا میں نہ آتی تو شاید یہ کرولا اس رنگ تک نہ پہنچتی میری ماں و بہنوں تمہیں سلام ہیں تم کوئی پرواہ نہیں کرتی ہو تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ جاتی ہو ان سے پورے سال گرمی میں کہو کہ اپنے چھ مہینے کے بچے کو دھوب میں لے کے چلی جا کہے گی نہیں جاؤں گی کیوں نہیں جاؤں گی میرا بچہ جل جائے گا مگر یہی ماں جو پورے سال نہیں نکلتی نا سوا دو مہینے کبیز بستی میں کبیز جلوس میں کبیز شبہداری میں کبی یہاں پرسا کیوں کیوں اس سے پوچھو کہ میری بہن اب تجھے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے اب بھی تو تم ماں ہے تو یہ طلب کے یہی کہے گی مولانا کیا کروں ایک ماں بڑی دور سے آئی ہے ایک ماں پرسا لینے بڑی دور سے آئی ہے میں اس ماں کی وجہ سے آئی ہوں وہ ماں تمام ماں کو سلامت رکھے میرے مولانا کے بھائی ڈاکٹر صاحب بیمار ہے علیل ہے بحق تفرشی ازا انہیں شفائے کاملہ اور صحت آجلہ عنایت جتنے بیٹھے کوئی پریشان نہ رہے میں دو جملے سن لیے تہران میں ایک بہت بڑے خطیب تھے آگا کوسری اتنے بڑے خطیب تھے کہ جب مراجعہ کے ہاتھ تقریریں ہوتی تھی تو انہیں بلائے جاتا تھا کہ آئیے آپ خطاب کیجئے اتنے بڑے میار کا انسان تھا تہران میں چند بچے تھے چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ آٹھٹ سال کے انہوں نے نیت کی کہ ہم بھی میلیس کریں گے پہلی محرم سے انہوں نے ڈونیشن جمع کرنا شروع کیا مگر پیسے جمع نہیں ہو پائے پیسہ جمع ہونے میں ٹائم لگ گیا پیسہ جمع ہوا نو محرم کو انہوں نے کہا اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ ہم میلیس کر سکتے ہیں بلائیں کسے تو چونکہ جو بڑا خطیب ہوتا اس کا نام ہر چھوٹے بڑے کے دل میں رہتا ہے ذہن میں اس نے کہا کہ کسی کو نہیں بلائیں گے آگا اختری کو بلائیں آگا کوسری کو بلائیں آگا کوسری کے دروازے پہنچے اس زمانے میں آگا کوسری دس اشرے خطاب فرما رہے جا کے تک قلباب کیا آگا کوسری نکلے کہلیں گے ہم یہاں تہران میں فلا محلے کے بچے کہ بتاو کیوں آپ کہ ہم میلیس کرنا چاہتی انہوں نے کہا ڈونیشن چاہتی نہیں ڈونیشن نہیں ہم چاہتے ہیں یہ کہ وہ مجلس آپ پڑھیں کہ میلیس ک ka wir کہ کل کہ نہیں کل میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ آشور ہے اور مجھے دس میلیسیں پڑھنا ہے انہوں نے کہا نہیں میلیس تو ہم کل ہی کریں گے اگر آپ نہ آئے ہم میلیس نہیں کریں اگر آپ نہیں آئے ہم مائلیس نہیں کریں بچوں کا اسرار زیادہ بڑھا آگا کوسری نے کہا ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں میں آ جاؤں گا مگر میری دو شرطیں ہیں کہ میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا اور مائلیس کے فوراں باہت چلا جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آگا کوسری آئے صبح پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے کہاں ہے ایک خیمہ بنایا تھا انہوں نے سڑک کے کنارے بیٹھئے تخریر کر دیں وہ گئے پانچ یا چھے بچے بیٹھے تھے انہوں نے جلدی سے پانچ یا چھے منٹ مسائب پڑے اس کے بعد اٹھے نکلنے لگے بچوں نے کہا روک جائیے کہاں ہم نے تبرک بھی بنایا کہاں چائے بنائیے چھوٹے سے کپ میں چائے لے کے آگے بچے سمجھ رہے ہیں نا آگا کوسری نے ایک گھوڑ بھری چائے تھنڈی تھی اس چائے کو سائیڈ میں رکھ دیا پتیزی سے نکل گئے بچوں نے دیکھا بھی نہیں کہ چائے پی کے نہیں جب رات کو سوئے نا بستر میں تو خام میں ایک بی بی آگیا کہاں سری تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں کہاں نہیں میں نے نہیں پہچانا کہاں میں اسی کی ماں ہوں جس کی تو نے پورے دن نوکری کی بی بی آپ کا میں سیدہ آئی ہوں اختری تجھے پتا ہے میں نے کونسی مایلیس قبول کی ہے تُو نے دن بھر میں کتنی مایلیسیں پڑھی ہیں کہتے ہیں دس کہ نہیں اختری تُو بھول رہا ہے تُو نے دس نہیں تُو نے گیارہ تک کہ کونسی کہ ایک بچوں کی بھی تو کہاں بی بی وہ تو معمولی سے مایلیس تھی پڑھائی کتنی دیر ہے پانچ بھی کہتے ہیں ہاں اختری یہ بت توسر یہ بتا کہ تیرے ذہن میں کونسی مایلیس ہے جسے میں نے قبول کیا ہوگا بی بی وہ مایلیس اس میں گریہ بہت ہوا تھا کہا نہیں فلا مرجا کے آگی کہا وہ بھی نہیں فلا تاجر کے آگی کہا نہیں بی بی وہ تہران کے سب جب بڑی انجومن ہے اس کی مایلیس میں بہت روگ روئے اور بہت وہ بھی قبول نہیں کی کہا پھر بی بی کونسی مایلیس کہا وہ جو تُو نے بچوں کی آ پڑھ گیا وہ مایلیس میں نے قبول کی کوسری کام گئے اچھا بی بی کہاں کہا کوسری میں یہ بتانے نہیں آئی کہ تیری کونسی مایلیس قبول ہے بس میں یہ پوچھنے آئی ہوں تُو نے وہ چائے کیوں نہیں پی تھی پک لے جائے سمان لی جگہ میری ماں و بہنوں رونے میں کوہتا ہی نہ ہو دل بھر کر رو لینا کوسری تُو نے وہ چائے کیوں نہیں پی کوسری نے ہاں چھوڑ کے کہا بی بی وہ چائے تھنڈی ہو گئی تھی بس سیدہ نے طلب کیا گا کوسری وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اے کوسری میرے بیٹے کے ننے ننے عزدہ بولا آپ کو کوئی غم نہ دیا سوائے غم سرکاریں بھائیں بولا تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھیں رونے میں کوتائی نہ کریں کہیں بھی مجلس ہونا اور تمہارے پاس ٹائم ہو یہ نہ دیکھنا بڑی ہے کہ چھوٹی یہ نہ دیکھنا خطیب کون ہے یہ نہ دیکھنا بہنی کون ہے یہ نہ دیکھنا اتظام کیسا یہ نہ دیکھنا ہو سکتا ہے کہاں فاطمہ مل جائیں ہو سکتا ہے کس گلی میں کس چورائے پہ اب تم پورے گاؤں میں جلوس گھما کے لائے تمہیں تھوڑی معلوم ہے سید سجاد کہاں بیٹھے ہیں تمہیں معلوم تھوڑی ہے سید زینب کہاں بیٹھے ہیں تمہیں تھوڑی معلوم ہے سکینہ کہاں ہے جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ہے کوئی غم نہ دے سنو گے ہاں جب بچوں کی بات آتی ہے نا تو دو بچیاں ہیں ایک جناب مسلم کی بچی ہے اور ایک حسین غریب کی بچی ہے مسلم کی بچی کی عمر کربلا میں سات سال تھی مگر عجیب و غریب مسائب ہیں روایت کہتی ہے جب شام غریبہ میں فوجوں نے خیموں پہ حملہ کیا نا یہ بچی گھوڑوں کی ٹاپوں میں دب کے مر گئی یہ کون ہے اب سنیے تاریخ کہتی ہے جب کافلہ مدینے سے کربلا آیا تھا تو اس میں چونسٹھ بچے تھے سکسٹی فور مگر جب یہ کافلہ واپس کربلا سے مدینے گیا تو صرف چار بچے بچے تھے چار بچے سب بچے ہم تو یہ سمجھتے سکیں نا نہیں چونسٹھ میں سے چار بچے تھے کہاں چلے گئے وہ بچے سنیں گے کلیجے میں طاقت ہے قوت ہے کہ تم برداشت کر سکو یہ جو بچے شہید ہوں ہیں نا ان میں سب سے زیادہ عمر جو تھی وہ پانچ برس والے کی تھی سب مر گئے کیسے مرے جب کافلہ کربلا سے چلا ہے نا واپس گیارہ محرم کو تو ماہوں کے ہاتھ پسے پشت بان دیئے گئے سن لینا ماہوں کے ہاتھ پسے پشت بان دیئے گئے اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا جن کی عمر تھائی سال تین سال سالے تین سال چار سال کی تھی انہیں ماہوں کی گردن میں ایسے لٹکا دیا گیا نہیں پہنچے آپ نہیں پہنچے ابھی آپ شاید نہیں پہنچے بھائی ماہ کی گردن میں ماہ کے ہاتھ پسے پشت بنے اور بچے کو ایسے کر کے لٹکا دیا بچے کے ہاتھ نہیں باندھی اور شمر کمینے نے حکم دیا اونٹوں کو دھوڑاؤ اونٹوں کو دھوڑاؤ تم خود سوچو کہ اگر تم کسی ڈھائی تین سالے تین سال کے بچے کو کسی بلندی پہ ایسے لٹکاؤگے کتنی دیر اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ اس سے زیادہ نہیں نا تاریخ کہتی ہے کہ جب شمر نے کہا نا اونٹوں کو دھوڑاؤ تو بچوں نے آہستہ آہستہ ماں کے کان میں کہا اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں ماں کہتی تھی میرے لال میرے ہاتھ بنے اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں میرے لال ہاتھ بنے بچہ کے ہاتھ چھوٹ دے دے بچہ زمین پہ گرتا تھا پچھلے اونٹ کا پاؤ بچے کی کمر پہ اممہ اما سلسلہ شروع ہو رہا ہے سمجھے نہیں کس قیفیت سے قافلہ گیا آ گیا یہ قافلہ شام کے زندان میں آ گیا اب ایک بچی ہے جس کے عمر سالے تین بھرس ہے سمجھ گئے نا کون وہ وہ بچی ہے جو بستر پر کم سوئی ہے حسین کے سینے پر زیادہ سوئی اس کا نام سکینہ ہے سکینہ سکون سے بنا ہے نا حسین سینے پر سولاتے تھے کیونکہ حسین کو سکون ملتا تھا یہ بچی رات کے اندھیرے میں اپنی جگہ سوٹی اور اٹھ کے قید خانے کے سکونے میں آئی جہاں مٹی کے ایک ڈھیلے بسیدہ سجاد سر رکھے تھے اور آنکھیں بنتے قریب آئی اور انگلیاں بھائی کی ظلفوں میں ڈالی جب انگلیاں ڈلینا تو سیدہ سجاد نے آنکھیں کھولی سکینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا اٹھ کے بیٹھ گئے کہتے ہیں سکینہ تم آگئی کہا بھئیہ کہلے لگے ہمیں بھلا لیا ہوتا بس بچی نے ایک جملہ کہا کہتے ہیں بھائی اگر بہن بن کے آتی تو بھلا لیتی آج بہن بن کے نہیں آئی سوالی بن کے آئی آئی سیدہ سجاد نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا سکینہ آدھی رات ہو گئی کیا تم سوئی نہیں تھی تو سکینہ نے جو چملہ کا پرداش نہیں کرو گئی کہتے ہیں بھائیہ ایک بات بتاؤں کہتے ہیں ہاں بتاؤ کہا بھائیہ بتا دوں کہا بھائیہ رو گے تو نہیں نا کہا نہیں کہا تو پھر بھائیہ سن میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں کہا بھائی کیوں نہیں سوئی اب اپنی بچیوں کو یاد رکھنا جن کیوں میں سالے تین بروں سے اور یہ جملہ سننا سجاد کہتے ہیں سکینہ کیوں نہیں سوئی کہا بھائیہ کیسے سوتی جب بھی آگ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تماجے مار رہا اے بھائیہ میں تڑپ کے اٹھ جاتی تھی بھائیہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا مگر بھائیہ آج سوئی تھی سکینہ آج سوئی تھی پھر کیوں اٹھ گئی کہتے ہیں بھائی جیسے ہی آنکھ لگی خام میں بابا آگئے سجاد نے اب آس سمیٹھی کہتے ہیں سکینہ بابا آئے تھے چاہ فرما رہے تھے کہتے ہیں بابا نے کچھ نہیں کا دور کھڑے رہے اور وہیں باہیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے سجاد نے سکینہ کا چہرہ دیکھ کے کہا سکینہ کیا بھائی کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی کہا بھائیہ کیا کروں بابا کا سینہ بہت یاد آتا بابا کی خجبو بہت یاد آتی ہاں اچھا سکینہ سکینہ نے کہا بھائیہ پر میں کچھ مانگنے آئی ہوں مجھے دیئے بغیر مت بیج رہا مانگو سکینہ مانگو سنو گے سالے تین سال کی بہن چوبیس سال کا امام وقت بھائی مختار بھائی دعا کرنا فرشی اعظہ پہ بیٹھ کے جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی نہ کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے کہتی ہے بھائیہ مانگ لو کہ مانگو کہ بھائیہ کچھ نہیں چاہتی بس اتنا چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا بھائیہ مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا سکینہ کیوں کیوں میری بہنہ سنو گے اگر سینے میں تل تل میں تھڑکہ نے اس جملے کو برداشت کر لینا کہ سکینہ کیوں کہ بھائیہ اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں ہوتا رہی ایسے سن لیا تمہیں بھائیہ پیاس میری ہڈیوں میں ہوتا رہی سجاد نے آسو پہنچے پہنچ کے کہا سکینہ ایک بات کہوں کہ بھائیہ کہو کہ سکینہ سنو میں جانتا ہوں تم امام کی پوتی ہو امام کی بیٹی ہو امام کی بہن ہو اور امام کی پھپی ہو مگر سکینہ ایک لفظ کہوں کہاں کہ بہن یہ لفظ بڑا ہے تمہاری عمر کا میں کہ بھئیہ میں سمجھ ہی نہیں کہ سکینہ تمہیں معلوم ہے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہتی نہیں بھائی آپ امام ہے آپ بتائیے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے سکینہ کو قریب بلایا زانو پہ بٹھایا کہتے ہیں سکینہ سنو جب پیاس لگتی ہے پہلے گلہ خوشک ہوتا ہے جب پیاس اور بڑھتی ہے پھر مو خوشک ہوتا ہے پھر پیاس اور بڑھتی ہے زبان خوش کھوتی ہے پھر پیاس اور بڑھتی ہے زبان پہ ترارے پڑھنے لگتی ہے پھر پیاس اور بڑھتی ہے بدن کی طاقت جانے لگتی ہے پھر پیاس اور بڑھتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے پھر پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیر آنے لگتا ہے پھر پیاس اور بڑھتی ہے انسان کو دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے سکینہ جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہیں نا ہڈیاں خوشک ہو جاتی ہیں اور جب خوشک ہوتی ہیں تو گوش چھوڑ دیتی ہیں گوشت الگ ہو جاتا ہے ہڈی الگ سکینہ گوشت سے اٹھی سامنے آئی آستین اُلیت کے گا بھئیہ دیکھ میری ہڈی الگ گوشت الگ سجاد نے پائے پہلا دی آجا آجا میری بچ آجا